ناظرین آج سے سو سال قبل تک سعودی عرب ایک سہرہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا سعودیہ کی آمدن اور ترقی انتہائی کم تھی اور سعودی عرب کی میشت حج اور عمرے کے لیے آنے والے زائرین کے سر پر چل رہی تھی انیس سو تیس میں جب سعودی عرب میں تیل دریافت ہوا تو گویا سعودی عرب کی قسمت ہی بدل گئی اور میشت کی ترقی کے ساتھ ساتھ سعودیہ تعمیراتی طور پر بھی ترقی کرنے لگا لیکن ماہرین کے مطابق آئندہ کچھ سالوں میں شاید سعودیہ سے تیل ختم ہو جائے گا اور یہی پریشانی سعودی حکمرانوں کو کھائے جا رہی ہے کیونکہ ان کی کمائی کا واحد بڑا ذریعہ تیل ہی ہے جسے بیچ کر وہ اپنی معیشت چلاتے ہیں اسی لیے سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی معیشت کے لیے تیل پر انحصار نہیں کریں گے اور وہ ایک ایسا شہر بنانے جا رہے ہیں جو مستقبل کی جدت کو مدد نظر رکھتے ہوئے مکمل طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے بنایا جائے گا اور ٹرانسپورٹ سے لے کر بارش تک سب کچھ اسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے کنٹرول کیا جائے گا یہ شہر نیو یوک سے تینتیس گناہ بڑا ہوگا جی ہاں دنیا کا سب سے جدی ترین شہر جس کا افتتہ محمد بن سلمان کر چکے ہیں اس شہر میں کیا ہوگا اس پر کتنا خرچہ آئے گا اور یہ کب تک مکمل ہوگا یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے نظرین کرام مصر اور سعودیہ کے بورڈر پر ایک ایسا شہر تعمیر کیا جا رہا ہے جسے نیوم سٹی کا نام دیا گیا ہے دو ہزار سترہ میں محمد بن سلمان اس شہر کا افتتہ کر چکے ہیں اور اب اس پر تیزی سے کام جاری ہے ابتدائی طور پر سعودی حکومت نے اس شہر کی تعمیر کے لیے پانچ سو ارب ڈالر کی بڑی رقم کو مختص کیا ہے مصر اور سعودیہ کو جوڑنے کے لیے اس شہر سے سمندر کے اوپر ایک طویل پل بنایا جائے گا جو اسرائیل کو بائی پاس کرتا ہوا مصر پہنچے گا ناظرین اس شہر کی خاص بات یہ ہے کہ دوسرے شہروں کی طرح یہ شہر چوڑائی میں نہیں پھیلے گا بلکہ اسے ایک سیدھی لائن میں بنایا جائے گا اس لیے اس کو دی لائن سٹی بھی کہا جاتا ہے اس شہر کی لمبائی ایک سو ستر کلومیٹر ہوگی جو اسے دنیا کا طویل ترین شہر بنائے گی کہا جاتا ہے کہ یہ شہر تین لیولز پر مشتمل ہوگا شہر کے سب سے اوپر کے لیول پر سرسبز و شاداب باغات اور پاکس ہوں گے کیونکہ محمد بن سلمان سعودی عرب کو گرین بنانے کے مشن پر ہیں اس کے علاوہ لوگوں کے رہائشی گھر بھی اسی لیول پر ہوں گے جہاں ان کو تمام آسائشیں مہیا ہوں گی درمیان والے لیول پر کمرشل حب بنایا جائے گا اور تمام مارکرس اور دکانیں اسی لیول پر ہوں گی اور نیوم انتظامیہ کے مطابق یہ کمرشل حب دنیا کا سب سے بڑا تعمیراتی ڈھانچا ہوگا اور سب سے نچلے یعنی تیسرے لیول پر ٹرانسپورٹ کا نظام بنایا جائے گا جس میں تیز رفتار گاڑیاں اور دنیا کی تیز ترین بولٹ ٹرینز چلائے جائیں گی اور ایک سو ستر کلومیٹر طویل شہر کا ہر مقام صرف اور صرف بیس منٹ کی مسافت کے اندر پیہ کیا جا سکے گا ناظرین اگرامی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں بارشیں کم ہوتی ہیں مگر نیوم میں ایسا نہیں ہوگا نیوم میں مسنوی بارش کروانے کا ایک نظام تیار کیا جائے گا جس کی مدد سے انتظامیہ جب چاہے گی بارش کروا پائے گی صرف یہی نہیں بلکہ اس شہر کا زیادہ تر نظام مشینی ہوگا یہاں زیادہ تر جگہوں پر انسانوں کی بجائے روبورٹس کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے سعودی حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ شہر ہر طرح کی آلودگی سے پاک ہوگا دوستو یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ڈیجیٹل شہر کی آب و ہوا بھی ڈیجیٹل ہی ہوگی جی ہاں یہاں ہوا میں ہر طرف وائی فائی سگنلز چھوڑے جائیں گے جو یہاں رہنے والے ہر شہری کو چابیس گھنٹے بلا تاتل انٹرنیٹ سے کنیکٹ رکھیں گے خوراک کے معاملے میں بھی نیوم کسی سے پیچھے نہیں رہے گا بلکہ یہ دنیا کا واحد شہر ہوگا جو خوراک کے معاملے میں سو فیصد خود کفیل ہوگا اور جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہر طرح کی خوراک خود پیدا کرے گا اس شہر میں سعودی حکمران خاندان کی آسائش کے لیے دس عظیم و شان محل تعمیر کیا جائیں گے اور ہر ایک محل ایک فوٹبال سٹیڈیم سے بڑا ہوگا ایک محل کی تعمیر پر چار سو ملین ڈالرز خرچ کیا جائیں گے اگر آسان الفاظ میں آپ کو سمجھایا جائے تو کچھ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نیو یارک جسے دنیا کا سب سے جدید ترین شہر کہا جاتا ہے نیوم سٹی نیو یارک سے 33 گناہ بڑا شہر ہوگا اور جدت کے اعتبار سے نیو یارک اس کے سامنے معمولی نظر آئے گا اس شہر کے لیے ایسی لوکیشن کا انتخاب کیا گیا ہے جہاں دنیا کی چالیس فیصد آبادی چار گھنٹے یا اس سے بھی کم وقت کی پرواز پر پہنچ سکتی ہے سعودیہ کے علاوہ پوری دنیا کے لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ کب نیوم سٹی مکمل ہو اور اس خواب کو وہ حقیقت بنتا ہوا دیکھیں نیوم کی انتظامیہ اور سعودی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ دو ہزار پچیس تک نیوم سٹی کی تعمیر کو مکمل کر کے اسے سیاہوں کے لیے کھول دیں گے اور وہ ایک عرب کے قریب سیاہوں کی توجہ حاصل کر کے سعودیہ کی معیشت میں ایک نئی روح ہونکنیں گے لیکن اس شہر کے ناقدین کا کہنا ہے کہ نہ ہی یہ شہر دو ہزار پچیس تک مکمل ہوتا دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی یہ شہر حقیقت کے قریب ترین ہے لیکن یہ فیصلہ تو وقت ہی کرے گا کیا سعودیہ اس خواب کو عملی جامعہ پہنا پائے گا ہمیں آگاہ ضرور کیجئے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں